بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین میں ہوں حکیم محمد شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تو سوچا آج بات کر لیتے ہیں تھوڑا انسان کے جسم کا بادشاہ دماغ دماغ کے عوالے سے تو دماغ جو ہے پورے بدن کا بادشاہ ہے اور دماغ ہی تو ہے کہ جس سے بندہ پوری کی پوری زمین پر پیدا ہونے والی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں جو نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے بندہ دماغ کی بدولت تو جس طرح دماغ متاثر ہو تو اس کے لئے کچھ عدویات کا سہارہ لینا پڑتا ہے تو دماغ جس بندے کا صحیح کام نہ کرتا ہو بھول جاتا ہو حافظہ کمزور ہو چیز بعض دفعہ ہاتھ کے اندر ہوتی ہے بسرہ اوقات تو بندہ پھر اس چیز کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ دماغ ہی تو ہوتا ہے کہ اس کے اکانٹ میں وہ چیز نہیں ہوتی لیکن بندہ ہاتھ میں ہونے کے باوجود چیز ڈھونڈتا ہے تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر سامنے پڑی ہوتی ہے چیز لیکن اس کو بندہ ڈھونڈتا ہے لیکن ڈھونڈنے کے باوجود وہ نہیں ملتی تو پھر دماغ بتاتا ہے کہ یہاں پڑی ہے چیز سوچا پھر وہ چیز مل جاتی ہے تو اسی حوالے سے اسی سے ریلیٹڈ جو لوگ دماغی امراض میں مطلع ہیں تو ان کے لیے یہ دوا ہے ابقری دوا خانہ کی روشن دماغ تو یہ زبردست کام کرتی ہے ناظرین دیسی طبیعی اصولوں کے این مطابق تیار کیا گیا ہے یہ ادویات کا چھوٹا سا ڈبیہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو اس کی اگر مقدار خوراک کے حوالے سے بات کریں تو دو گولی صبح اور دو گولی شام ہے آپ لوگ ایک گولی بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک صبح شام لیکن بارال دو استعمال کریں تو اس سے آپ کو لا جواب فوائد ہوئے تو امر کے حساب سے خوراک کے میں جو ہے قمو بیشی کی جا سکتی ہے اگر بچہ ہے تو امر کے حساب سے بروشر ملحظہ فرمائیں اس کے بعد آپ روشن دماغ کا استعمال کریں روشن دماغ جو ہے یہ دماغ کے لئے خاص کر بنائی گئی ہے لیکن دماغ کے ساتھ اس کے اندر جو ہے اور بھی زیادہ بینفٹ ہیں دماغ سے ہٹ کے یہ سر میں درد ہو تو سر درد کے لئے درد سر کے لئے یہ زبردست دبا ہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو تو اس میں یہ زبردست کام کرتی ہے ناظرین روشن دماغ تو روشن دماغ کا کوئی ثانی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی صحیح ڈیفیکٹ ہیں جو کہ آپ کو ری ایکشن کے طور پر بعد میں ان کا سامنا کرنا پڑ سکے تو یہ روشن دماغ جو ہے یہ دماغ کے لئے خاص کر بنائی گئی ہے خاص کر جن لوگ کا حافظہ کمزور ہے بھولنے کا مرض ہے نسیان کا عرضہ لاحق ہو چکا ہے چیزیں بہت زیادہ تعداد میں بھولتے ہیں اور بہت بڑے بڑے نقصانات کا پھر سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ جس ٹائم حساب کتاب بندہ بھول جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے پھر ری ایکٹ آتے ہیں تو اس کا ایکشن کوئی اچھا نہیں ہوتا بعد میں تو اسی حوالے سے دماغ کا علاج کیا جائے ایسے لوگ نزلہ اور زکام میں مبتلا ہوتے ہیں دماغ ان کا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے بند ہو چکا ہوتا ہے تو بال سر کے مسلسل سفید ہو رہے یا بال گر رہے تو ایسی صورتحال میں پھر حافظہ ٹانٹا بے بے تو حافظہ ختم ہو جاتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ دماغ کو مضبوط کرے اور پھر دماغ مضبوط کرنے والی حافظہ کو قوت دینے والی عدویات کا سہارہ لے تو اسی سے ہی ان کا مسئلہ پھر حل ہو سکتا ہے تو قیمت کے حوالے بات کریں تو قیمت بھی اس کی کوئی زیادہ نہیں ہے میکسیمم قیمت اس کی ساڑھے تین سو روپے ہے 350 روپیز جو ہے اس کی پرائز ہے ریٹل پرائز تو قیمت مناسب دام ہے اور عدویات کے حوالے بات کریں تو بہت زیادہ جو ہے اس کے فوائد ہیں اور کافیات تک بینفٹ ہیں تو آپ لوگ دودھ کے ساتھ استعمال کریں روشن دماغ کا تو آپ کو اور بھی زیادہ اس سے بینفٹ ہوں گے دودھ کیونکہ مکمل گزہ ہوتی ہے دودھ سے ویسے بھی کوئی بھی آپ دوا یا غزہ کھاتے ہیں تو اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ ڈبل دگنا ہو جاتا ہے چگنا ہو جاتا ہے دودھ سے گرم دودھ جو ہے سردی میں گرم ہلکا دودھ گرم ہو اس کے اندر حلدی ڈالی ہوئی ہو پھر دوا استعمال کریں تو ناظرین دوا کے پھر ریزلٹ دیکھیں اور خاص کر جو جڑی بوٹیاں جو فٹنس اور طیبیہ والے سے بینفٹ کی عامل ہیں ان کو خالی میدہ استعمال کیا جائے تو اور بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ خالی میدہ جس ٹام کوئی دوا کھائی جاتی ہے اگر دوا کے اندر ضرر ہے نقصان ہے سیڈ فیکٹ یافتہ آدویات ہے تو وہ پھر زیادہ رییکٹ کرتی ہے جسم پہ اس کے نقصانات کے چاند سے زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ دوایں جن کے ضرر نہیں ہیں نقصانات نہیں ہیں فٹنس کو مضبوط کرتی ہیں بینہ سیڈ فیکٹ کی کھائی جائیں تو وہ خالی میدہ کھائی جائیں تو ناظرین ان کے فائد بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ بے ضرر گوھر نایاب موتیوں کا مرقب ہے یوں سمجھ لیں تو اس کے کوئی سیڈ فیکٹ نہیں ہے دیسی ہے ہربل ہے جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ مرقب ہے روشن دماغ تو اگر آپ لوگ دماغ کی مضبوطی کے لیے یا صحت کے لیے یا دماغ کو مزید سٹرونگ کرنے کے لیے آپ لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائد ہوں گے تو کوشش کریں جو دماغ کے مریض ہیں پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں اور ریگلرلی واک پہ جایا کریں اور ایسی جگہ جائیں جس جگہ بحول خوشکوار ہو سبزہ ہو پھول ہو تو ایکسرسائی جو ہے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور خاص کر مکمل غزاؤں کا استعمال کریں تو مکمل غزیں دودھ دہی انڈے تو یہ جو پالک اور ایسی سبزیاں استعمال کریں جو مقوی ہوں طاقتور ہوں مقوی دماغ ہوں مقوی بسر ہوں تو ان سبزیوں سے پھر فوید بھی جو ہے زیادہ ہوتے ہیں تو انڈہ ویسے بھی مکمل غزہ ہے انڈہ دماغ کے لیے آساب کے لیے قوت مدافعت کے لیے قوت بہ کے لیے تو یہ انڈے کا کوئی ثانی نہیں ہے بے اولادی کے لیے خاص کر جن لوگ کا دماغ ہل چکا ہے یا نید نہیں آتی تو انڈہ ان کے لیے بہت ہی زبردست قضاء ہے انڈہ ہافو بیل کریں اور انڈہ جو ہے ایک استعمال کریں اور دیسی ہونا چاہیے خاص کر تو فارمی انڈے سے بچہ کریں بارہا مرتبہ کر چکے ہیں کنٹرول شیڈ کے انڈر ہائی پوٹینسی خوراک دینے کے باوجود انڈہ تیار ہوتا ہے اس سے آپ کو ہارڈ کے پرابلم ہو سکتے ہیں تو دل کا مسئلہ ہوتا ہے یہ جو فارمی انڈے ہیں اس کے کھانے سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور جسم کے اندر درجہ حرارہ جو ہوتا ہے ڈگری سینٹی گریڈ یہ گرمی جو ہے بہت زیادہ حد تک بہت تدریج زعفہ کر جاتی ہے تو فارمی انڈے سے بچے کوشش کریں کبھی کبھار کھا لیں تو وہ ایک علیہ دہ بات ہے لیکن مستقل مزاجی سے جو لوگ فارمی انڈے کا استعمال کرتے ہیں یہ میرے اپنے مشہدے میں بھی آیا ہے اس سے دل کا جو آرزہ ہے لہک ہوتا ہے دل ڈسٹرپ ہوتا ہے ہارڈ پرابلم ہوتے ہیں تو بعد میں ہارڈ کے پیشنٹ آپ لوگ بن جائیں گے کیونکہ فارمی مرگی جو ہوتی ہے فارمی مرگی سے بھی دل کے مسئل ہوتے ہیں تو فارمی مرگی سے نکلا جانے والا انڈہ انڈے سے بھی جو ہے آپ کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے دل کا تو کوشش کریں دیسی چیزیں استعمال کریں گھار کے اندر مرگیاں رکھیں تو اپنے انڈے ہوں تو اس میں اور بھی زیادہ فیدہ ہوگا کیونکہ آپ ہاتھ سے خودی دیسی خوراک انہیں ڈالتے ہیں تو انڈے کا کوئی ستانی نہیں ہے دہی ویسے دودھ سے بنتی ہے دہی کے دودھ سے بھی زیادہ بینفٹ ہیں دہی میٹھا کھانا چاہیے ہمیشہ تو وہ بھی مکمل گزہ ہے دماغ کو بھی طاقت دیتی ہے ساب کو بھی طاقت دیتی ہے دہی کے بارے تو مشہور ہے پچاس گرام دائی کھانے والے کبھی عمر بھر بھڑے نہیں ہوتے کیونکہ مید جگر کو تھنڈا کرتی ہے اور ان تمام آزائے رئیسہ کی اصلاح کرتی ہے ہوا سے خمسہ کو طاقت دیتے ہیں جن کے اندر ایٹ و زیاد مکمل گزہ ہیں ویٹامن ہوتے ہیں تو ہوا سے خمسہ دل جگر گھڑ دے مسانا تو ان کو یہ خاص کر طاقت دیتی ہیں تو زیرشی بات ہے جس بندے کا آس حاب مضبوط ہوگا ہاتھ اور پاؤں اور ٹانگیں اور پوشت تو اس کا دماغ بھی تو زیرشی بات ہے مضبوطی ہوگا پھر تو پانی کا زیادہ سے استعمال کریں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور سبزیاں اور پھل کھائیں اور مکمل گزہ آپ نے زیادہ فوکس کریں دماغ کے مریضوں کے لئے بتا رہا ہوں میں تو ناظرین یہ تو تھے روشن دماغ اکری کے فوائد تو اب تک کے لئے اتنا کافی تو جو لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر فاسٹ ٹائم آئے ہیں ہاں اگر ویڈیو اچھی لگیا ہے تو لائک ضرور کر دیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں اب تک کے لئے اتنا کافی اللہ حافظ